بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو کیا اس میں کسی صاحبِ عقل کے لیے کوئی قسم ہے تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برطاؤ کیا اونچے ستونوں والے آد عرم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی تھی اور میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ آخرے کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھاٹ لگائے ہوئے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزتدار بنا دیا اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحابون على طعام المسكين وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ اَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراز کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم یومئذ يتذکر الإنسان وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ وَلَا يُوْفِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ ہرگز نہیں جب زمین پی در پی کوٹ کوٹ کر ریکزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا باندے گا ویسا باندنے والا کوئی نہیں یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دوسری طرح فرشات ہوگا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں موسیقی